میں ہوں آپ کے ساتھ راشد زہیر آج آپ کو میں بیہار دے کر چلتا ہوں چھوٹی سی گھٹنا ہے لیکن پورے بیہار کو کس پرکار سے پلٹنے کے لیے کافی ہے یہ آپ سہج اندازہ کر سکتے ہیں چراغ پاسوان کا ذکر آپ کئی بار سن چکے سالے پانچ فیصد ووٹ ان کے پتا جی ان کو دے کر گئے ہیں پاسوان کا ووٹ دوہزار چودہ میں بھی چھ سیٹے جیت لی تھی دوہزار انیس میں بھی چھ سیٹے جیت لی تھی یہ بات الگ ہے کہ دوہزار نو میں لالو پرساد یادف کے ساتھ آکے خود بھی ہر گئے تھے لیکن اب ہوا یوں ہے کہ نتیش کمار کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جناب من وہ جو انڈی اے میں آئے ہیں ان کی دو شرطیں تھیں ایک شرط تو یہ بتائی گئی دوستو کہ جناب وہ بھارت جنتہ پارٹی کے ساتھ اس لیے آ رہے ہیں کہ وہ لوگ سبا کے ساتھ ویدان سبا چناؤں کرائیں گے اور دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ چراغ پاسوان کو بھارت جنتہ پارٹی اپنے ساتھ نہیں لے گی چونکہ چراغ پاسوان کے پانچوں سانسد جو ان کے چچا کے پاس ہیں وہ آلڈیڈی بھارت جنتہ پارٹی میں چلے گئے ہیں لیکن سانسد چلے گئے ہیں پاسوانوں کا ووٹ نہیں گیا میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پچھلے ویدان سبا چناؤں میں تیجسوی یادو نے اکیلے انڈیے کو جبکہ نتیج بھی ان کے ساتھ تھے دھول چٹا کر رکھ دی تھی صرف پائنٹ سیون فائیف یعنی کہ پان فیصد ووٹ ایسا تھا جو کم ملا تھا جس کی وجہ سے وہاں پر نتیج کمار نے سرکار بنا لی تھی بھارت جنتہ پارٹی کے ساتھ ورنہ یہ ایک پرسنٹ یا ڈیل پرسنٹ یا دو پرسنٹ ووٹ اگر تیجسوی یادو کے ساتھ آ چاہتا تو آج ویدان سبا کے اندر سب سے بڑا دل تو ان کا تھا ہی لیکن چیف منسٹر بھی تیجسوی یادوی آپ کو دکھائی دیتا ہے تو پان پرسنٹ ووٹ کی انہیں ضرورت ہے درکار ہے اور پاسوان کے بیٹے کے پاس سالے پانچ پرسنٹ ووٹ ہے آٹھ پلس دو تقریباً دس سیٹوں کا آفر دے دیا گیا ہے چراک پاسوان کو انڈی ٹی وی کے سوتر بتاتے ہیں اسکرین پر لگا دیتا ہوں جہاں دو ڈھائی تین پرسنٹ ووٹ آنے کے بعد سرکاریں بدل جاتی ہیں تین چار پرسنٹ ووٹ اوپر نیچے ہونے کے بعد سرکاریں بار بار آ جاتی ہیں تو حالات سالے پانچ پرسنٹ ووٹ کے ہیں چونکہ اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ وہاں پر پانچ یا چھے یا آٹھ سیٹوں پر رام ویلاس پاسوان کی برادری جو پاسوان ہے ان کا ورچس ہے ایک زمانے میں مجھے یاد یہ پڑتا ہے کہ دیش میں سب سے زیادہ ووٹوں سے جیتنے والے بھی رام ویلاس پاسوان تھے یہ پرانی بات یاد آگئی مجھے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ وہاں پر ان کی برادری کا ووٹ کافی ہے اب ایسے سمیں میں جب نتیش کمار کو اپنی طرف لے آئے ہیں چراک پاسوان کو تیجسوی یادو یا انڈیا الائنس کی طرف سے یہ ملا ہے وہاں پر پرپوزل جو میں نے آپ کی سکین پر لگایا تو اگر رام ویلاس پاسوان کے بیٹے چراک پاسوان ادھر آگئے تو کیا ہوگا یہ بات محسوس بھی ہوئی جو کہ جب پردان منتری جی نتیش کمار کے ساتھ حسی گللہ کر رہے تھے منچ پر وہاں رام ویلاس پاسوان کے بیٹے چراک پاسوان نہیں تھے اپہندر کشواہ نہیں تھے تب ہی سے یہ حالات تھے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ان کے چاچا پانچ سانسد دے کر گئے ہیں ایک تو یہ دوسری بات میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں چراک پاسوان نے نتیش کمار کو ویدان سباہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے اشاروں پر ہی ہرانے کا کام کیا تھا دھائی سے تین درجن کے قریب سیٹے ایسی تھیں جہاں چراک پاسوان نے اپنے بندے کھڑے کیے اور نتیش کمار کی طاقت کو آدھا کر دیا یعنی کہ وہ 49 سیٹوں پر آ کر سیمٹ گئے تھے ایسے سمیں میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ چراک پاسوان جو ہیں ان کی طاقت کیا ہے اب وہ پریشانی یہ ہے کہ نتیش کمار کو جن شرطوں کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی لائی ہے اگر وہ شرطیں پوری نہیں کرتی ہیں تو وہ بھی پھر پلٹنے میں تو ماہر ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں اور وقتی طور پر اگر وہ پلٹ گئے تو لوگ سباہ کے حالات کیا ہو جائیں گے دیکھیں دوستو ایک بات میں اور بتا دوں آپ کو کہ تیجسوی یادف کے بارے میں میں ایک منٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں تیجسوی یادف کا مسلم اور جو یادف سمجھ کرنا وہ تو ان کے ساتھ ہے ہی لیکن جب میری آپ خبر سن رہے ہیں وہاں وہ دلیتوں کا بہت بڑا ادیویشن کر رہے ہیں ان کو ایڈرس کر رہے ہیں مائی باپ کا نام سے جنہوں نے نعرہ لگایا ہے وہاں ان کا جو سی پی آئی ایمیل ہے جو دوسری پارٹی ہیں ان کی زبردست پکڑ ہے دلیت ووٹوں میں تو تیجسوی یادف اس بات کو جانتے ہیں کہ مسلم اور یادف خالی کافی نہیں رہے گا او بی سی جو پچھڑا ہے وہ کافی نہیں رہے گا ان کو دلیت ووٹ چاہیے ان کو اتی پچھلا ووٹ چاہیے چونکہ اتی پچھلا ووٹ جب تک ان کے ساتھ نہیں آئے گا بھارتی جنتہ پارٹی کا نقصان نہیں کر سکتے چونکہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی وہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ دو ہزار نو میں جب چالیس سیٹوں پہ لڑی تھی بھارتی جنتہ پارٹی تو بتیس سیٹیں تب بھی لے گئی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو اگڑا سماج ہے وہ تو بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہے ہی لیکن نتیش کمار کے ساتھ جو اتی پچھلا ووٹ آتا ہے وہ ایسا کامبینیشن بن جاتا کہ چالیس پچاس پرسنٹ چلا جاتا ایسے سمیے میں یہ جو چراغ پاسوان کا ووٹ ہے آتی پچھلا ووٹ ہے دلیتوں کا ووٹ ہے حالانکہ دلیتوں کے ووٹ کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سی پی آئی ایم جو وغیرہ یہ پارٹیاں ہیں ان کی کافی پیٹ ہے یہ اگر تیجے سوی عادو کے ساتھ ہیں جیسا کہ بتایا جا رہا ہے تو وہ ایک اچھا کامبینیشن بن سکتا ہے لیکن چراغ پاسوان اکیلے سالے پانچ پرسنٹ کے مالک ہونے کے بعد بیہار کے اندر ایک ایسا جھٹکہ بھارتی جنتہ پارٹی کو دے سکتے ہیں کہ حالات بلکل بلڑ جائیں گے بلکل بدل جائیں گے اب اس سمیں ان کے چاچا ہے نتیش کمار ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کے سامنے سالے پانچ پرسنٹ ووٹ بھی ہے دوسری طرف نتیش کمار بھی ہیں اور تیسری طرف جائے آفر آئیے تیجے سوی عادو انڈیا گڑبندرند کی طرف سے کہ چھ سیٹے آپ یہاں لڑیں دو اور لڑیں آٹھ اور دو آپ اپ کو باہر دے دی جائیں گے اتر پردیش وغیرہ میں تو وہ والا وعدہ بھارتی انتہ پارٹی بھول گئی تھے جسے چراغ پاسوان سے کہ چھ سیٹے لڑائیں گے اور ایک سیٹ راج سبا کی بھی دے دیں گے تو پلٹنے میں بھارتی انتہ پارٹی والے بھی ماہر ہیں نا تو انڈیا گڑبندن کی طرف سے یہ جو آفر چراغ پاسوان کے پاس آیا ہے اور ان کے ناراضگی بھی ہے اور نتیش کمار کے خلاف وہ بول بھی نہیں ہے پردان منتری کے خلاف وہ بھلے ہی نہ بولیں ہوں بات الگ ہے لیکن یہ والا ووٹ اگر ادھر آ جاتا ہے چونکہ وہاں اتر پردیش میں اور بیہار میں یاد رکھئے کہ جاتی واد جو سمیہ کرنا ہے وہ بلکل دیفرنٹ ہے یہاں جو اتر پردیش کی بات اگر میں آپ سے کروں یہاں کا جو جاتی سمیہ کرنا ہے چاہے کسی بھی جاتی کا ہو وہ پہلے ہندو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا ہندو ہے ایسا وہاں نہیں ہے وہاں پہلے برادری کا بندہ ہے وہاں دھرم کی بارے میں اتنی زیادہ کھائی نہیں پھیلائی گئی ہے جتنی اتر پردیش یا راجستان یا مدی پردیش یا واقعی جگہوں پر پھیلائی گئی ہے بیہار کے اندر آج بھی جاتیوں کو بہت زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے ایسے سمیہ میں دوستوں میں آپ کو بتاؤں بھارتی جنتہ پارٹی جہاں وی آئی پی مکیش سہنی اور وہ مانجی ان سب ووٹوں کو بٹو رہی ہے چراک پاسوان کے سامنے کیسی کے روپ میں کیسی آکے ان کے سامنے بادہ کھڑی ہو گئی ہے کہ اگر تجھے چھوڑوں تو یہ جائے اسے چھوڑوں تو یہ جائے ایک طرف ان کا گھر ایک طرف میں قدہ میں کہاں جاؤں ہوتا نہیں فیصلہ سنا ہوگا آپ نے پنکا جہداز جی سورک سے دھار گئے ہیں تو حالات یہ ہو گئی کہ ایک طرف تیرا گھر نتیش ایک طرف میں قدہ تو میں قدہ کے روپ میں جو چراک پاسوان کھڑے ہیں اس سامنے تو آپ یقین مانی ہے کہ اگر وہ ڈھلک کر ادھر آگئے جیسا کیا آفر دی گئی ہے اور بلی شاندار آفر دی گئی ہے یہ والا ووٹ ابھی بھی چراک پاسوان کے ساتھ ہے جو میں نے آپ کو بتایا اور ویدان سبا میں کتنا کم تھا پون پرسنٹ یا تو سالہ پانچ پرسنٹ مل جائے گا اس میں کوئی دورائی نہیں کہ ویدان سبا اور لوگ سبا کی ووٹنگ پیٹرن الگ ہوتا ہے لیکن تیجے سوی آدھ اس کے علاوہ جو دلیتوں کے اندر کمزوروں کے علاوہ اور مائباب جو لے کر وہ آئے ہیں وہ ان کی یہی اسٹریٹیجی کا حصہ ہے جو ترپردیش کے ناجنیتہ نہیں سمجھ رہے ہیں یہ سوچ یہ رہا ہے اکھلیش آدھ اور کاغریس کا آپس میں چار گیند تیرے پاس چار گیند میرے پاس چار گیند تیرے پاس تین گیند میرے پاس ارے وہ بارہ گیند لے کے بیٹھیں پچاس پرسنٹ پہ بھائی اس والے گیندوں کی تو بات کرو وہاں سے نکال کر لانی ہے اپنی گیندے اگر وہاں سے آپ اپنی گیندے نہیں لے کر آئے اس والے ووٹ بینک میں آپ نے نہیں لگایا تو پچاس پرسنٹ ووٹ پہ کھڑا ہے اتر پردیش میں بارتین تا پائٹی کا گھٹ بندن اسی زمین سے زیرو ہے گئے پھر ہاں آزم گاڑا یہ دو چار سیٹیں اپواد ہو سکتی ہیں لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ حالات اتنے خراب ہو جائیں گے میرے حال بیہار کی بات میں کرتا ہوں تیجے سوی یادہ کو ایک زبردست آفر ہے اور پون پرسنٹ کے بھوکے تیجے سوی یادہ کا دل اگر پانچ پرسنٹ مل جاتا تو حالات وہ جو بتا رہے ہیں نہ کہ اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ بھارتین تا پارٹی کا جو ایک پرسیپشن ہے ہندو جماعت ووٹ میں جو بھارتین تا پارٹی کا ہندو ہے اس کی بات کرنا ہوں میں اس کے اندر زبردستے وہ کوئی ہلنے والا نہیں ہے آپ کو ان جاتیوں کے سمی کرنا سے ہی باندھنا ہے یہی وجہ آخیلے شاہدہ 37% ووٹ لے کر آ گئے تھے چونکہ جاتیوں کو گڑھ بندھا تھا آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمنٹس باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جہن